جس طرح ہماری میڈیا بتاتی کہ انڈیا قریب ملک ہے انڈیا میں تو واش روم نہیں ہے ٹوائلٹ نہیں ہے یہاں پر تو ریلوے نظام یہاں پر تو بیلڈنگ ستنی بڑی بڑی نہیں وہ ادھر ادھر جو ریاست ہے نا وہ بہت قریب ہیں انتہائی قریب ہیں دنیا کی پانچ بڑی مہنشہ تھا وہ نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن جو انڈیا میں ایسے ایسے سیٹی ہیں جن میں صرف اور صرف وہ چاول اوبال کے لوگ کھاتے ہیں گروبت تو یہاں پہ بھی ہے نا یہاں پہ بھی حالات غراب ہے لیکن ہر ملک کے اندر ہے اگر یہ اتنے حالات ہو امریکہ کے اندر بھی کچھ طبقہ ایسا ہے جو کہ گروبت کی لکیر کے نیچے ہے سر ہر ملک کے اندر ہے لیکن میں بتاتا چلوں وہ پرانا ٹائم تھا جو ٹائم آپ بتا رہے ہیں ابھی کا ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈیا دنیا کی پانچ بڑی مہشت بن گیا ہوا انڈیا دنیا کی گروبال ویلش بن گیا ہوا انڈیا کے اوپا ساری دنیا ڈپینڈ کر رہی ہیں بتاتا چلوں انڈیا دنیا کی ایکسپورٹر بن چکا ہوا ہم بہت پیچھے رہے ہیں انڈیا سے نہیں نہیں اللہ کو شکر ہے انڈیا سے ہم بہتر ہیں کس طرح سے گروبت کے لئے آسے آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا سے بہتر ہم بہت بہتر ہم بہتر ہم بہتر ہم بہتر ہم نشاء اللہ مجھے تیوہ مجھے تیوہ مجھے تیوہ مجھے تیوہ مجھے تیوہ بلکل ہم یہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ ہم پاکستان میں اور پاکستان انڈیا سے بہت ویڈیو آپ نے دیکھ کر یہ کیوں کہا کہ یہ کینیڈا نہیں اس کی بیلڈنگیں وہ دیکھتے ہیں بیلڈنگیں تو پھر ترکی آپ ترکی تو کر لیا نا ترکی یہ بیلڈنگیں لوگوں نے آکے بنائی ہیں انویس کیا ہے ہم مانتے کیوں نہیں وہ ترکی کر گیا نہیں نہیں ہم نہیں مانتے ہم تو اپنے ملک کو مانتے لیکن ایک فیکٹ ہے سر میں میں کسی کا سپورٹ نہیں کر رہا میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں ایک جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں وہ ہم سے زیادہ کہیں گناہ زیادہ ترکی کر گیا اب میں پڑی لکھی بات کروں گا آپ سے ہمارا فورن ریزر ون بلین ڈالر بھی نہیں ہے ان کا فورن جو ریزر وہ ساڑھ ساڑھ سو بلین ڈالرس ہے اتنا زیادہ فرق لیکن ان کو یہودی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہمیں مسلمان نہیں کرتے شکریہ آپ کا شکریہ کیس نام سے آپ کا چینل ہے یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں ایک سیٹی کی ویڈیو وہ دیکھئے گا دیکھے بتائی گا کہ کونسی سیٹی ہے کونسی کنٹری ہے اور اس کے بعد آپ کو میں اپنی کنٹری بھی پاکستان بھی دکھاؤں گا اور بتائی گا کہ ان دونوں ملکوں کا کمپیرزن ہو سکتا آپس میں یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیا لگ رہا ہے انڈیا 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 تنے ڈیویلپ ہے تو پھر کونسی ہے ترکی ترکی لگ رہا ہے ترکی یا جورپ ہی ہوگا جورپ ہے نہیں سمجھ نہیں لگ رہی اس کی دیکھیں نا دیکھیں گے تو بتائیں نہیں سمجھ آئی نہیں لگ رہی بالکل نہیں سمجھ آئی نہیں آئی نہیں نہیں میں ڈیوٹ آف کنٹری تھوڑی کی ہوں تو یہ دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے بھائی سوری نہیں سمجھ لگ رہی بھائی مادرت بھائی مادرت کوٹ دکھاتا ہوں چلے وہ اسی ہو جائے گا ڈیفیکل نہیں ہوگا وہ زرہ ڈیفیکل نہیں ہوگا وہ اسی ہو جائے گا اب تو کنفیوز ہو گئے یہ بتائیں کونسی جگہ theta ایک Portugal thisähän یہ بھائی مجھے نہیں سمجھ لیکن یہ یہ بھائی مجھے نہیں سمجھ لگ رہی یہ کون سمجھ لگ رہی یا یا صرف بتا دیں صرف نام بتا دیں بھائی نہیں سمجھ لگ رہی اب بھائی دیکھو یہا یہ ہے کوئی سمجھ نہیں لگ رہی اب تزد delegates میںڑا اپام MU روس کے انہون یہ نہہور پہ چلا چاہل نہیں ہے کے ل resides ہے دیکھتے جائے دے ہیں ای آرے ای آرے جو برست آنا لگا دوتا رہا می آئی ہے ایتنگ سو اور ان کے یہاں پر دو ہزار دو میں آگی تھی ہاں کاف دیکھیں وہ پہلے انہوں نے لانچ کی ہے کہ ہمارے لہر سے زیادہ دیولپ ہے نہیں مطلق ممہنگ آئی ہے غروبت بھی ہے انڈیا میں اس میں کوئی شکوالی بات نہیں ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ان کے ویڈیو میں ان کے سڑکیں ان کے مطلب بسیں یا جو ٹرین جو ان کے چلتی ہے وہ ہم سے پہلے وہاں موجود تھی جو چائنا نے ٹرین یہ بنائی ہے ہمارے ہو رہے ہیں ڈیو میں چلتی ہے وہ وہاں سے تین چار پانچ سال پہلے انڈیا میں چلتی تھی تو اس لیے دیکھا تھا تو وہ ڈیویلیمنٹ ہے ان کی یہاں پر ہمارے لوگ مانتے کیوں نہیں ہے کہ وہ ترقی آفتہ ہو گیا زیادہ ترقی کر لیوں وہ اصل میں مسلاح ہے دشمن ہے ہمارا دشمن ہم نے بنایا ہوا ہے دشمن ہم نے بنایا ہوا ہے انڈیا مارا دشمن ہے ہم کہتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کی کرنسی بھی ٹھیک ہے ہم سے دیکھیں کہ موڈی اس کی بڑی حمد ہے کہ اس نے اتنی امام کو سمالا ہوا ہے اور اور میں آپ کو بتاتا چلو ہمیں دیکھیں کہ ہم آرہا ہے چھوٹا سا رکبہ مقبوضہ کشمیر ٹھیک ہم اس کو نہیں سمال رکھتے ہمارے آئی دن پاکستان میں ہر دارلیں جلسے جلوس یہ پنگے پنگے ہوئے رہتے ہیں تو ہمارے ملک نے کیا ترقی کرنی ہے ایک دکھ نہیں ہوتا دیکھتے کہ پڑوسی ترقی آفتہ ہو گیا دنیا آج انڈیا کو پوچھ رہی ہے پاکستان کو کوئی نہیں پوچھ رہا کیا سوری کیا وجہ بات ہے اس کی وجہ ملک میں جو ہے نا یہ کرپشن بہت ہے سب سے مین کرپشن کا معاملہ اب آئی ایم افتہ یہ پیسے لیتے ہیں تین چار منت کے اندر یہ کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ ادھر سے پیسے لینے چلے جاتے ہیں وہ اب ان کو پیسے نہیں دے رہے اور آج دن ہمارے ملک میں ہر دالیں جلسے جلوس شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے نا یہ مین جو مسئلہ وہ یہی ہے جس کی ویسے مارا ملک ترقی نہیں کر رہا ہم کیا سے کیا سمجھتے ہیں آپ کے جس طرح سے انڈیا ترقی کر رہا ہے اگر ہم اس کے ساتھ لیندین کر لیتے ہیں ان سے ہاتھ ملا لیتے ہیں امن کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کئی ہم بھی ترقی کی طرف چلے جائیں گی دیکھیں جی ہم کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں قومی اسلامتی کی جس میں ہم ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں ان سے اسلامتی کون سے ایسی مسائل مسائلہ ہیں بتائیں ذرا میں تھوڑا بہت شاید مجھے پتوں میں آپ کی گائیڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مسائل دیتا ہوں دوزار یہ مجھے یہاں نے مشرف کی قومت چائنہ نے بولا تھا کہ پاکستان کو ہم آپ کو بجلی بلکل فری دیں گے پاورے پاکستان میں ہر گھر میں بجلی فری ہوگی صرف آپ نے دوستو یہ تین سو پر ہمیں دینا ہے تو اب یہ دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے لیے سب سے اچھی بات ہے کہ ہمیں چائنہ فری بجلی دے رہا ہے ہمارے ملوڈ ہی ختم ہو گئی ہے لیکن اس کے پیچھے بھی تو دیکھیں کوئی لوگ کو سکتی ہے ہماری آرمی بیٹھی ہوئی ہے ہمارے بڑے جو بیٹھے ہیں انہوں نے بولا کہ نہیں ہمیں بجلی نہیں چاہیے کسور تو ہماری آرمی کا ہمارا کسور نہیں نہیں اس کی وجہ یہ ہے اب دیکھیں اس کے بیچھے لوگ یہ ہے کہ وہ ملک ہمارے آجائے گا بجلی دے گا ٹھیک ہے ہر دار کو دوستو چیزوں جو جیسے سوئی گیس کا بیل آتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر آپ کو بند کر دیتے ہیں پورے ملک کے بجلی پھر آپ کیا کریں گے فیکٹ بتاتا ہوں آپ کو آپ کو پتا امریکہ کینڈا اور جتنے بھی یورپ کنٹریز ہیں یہاں پر اتنی سموں کی جتنی جتنی سم سیل کرتے ہیں نا جتنے ہمارے کمپنیاں تقریباً پانچ کمپنیاں پاکستان کے اندر چل رہی ہیں اتنی کمپنی اس سے کہیں گناہ زیادہ الیکٹرسٹی کی کمپنیاں بھاری کنٹری میں چل رہی ہیں وہاں پر پاکستان سے گناہ دس گناہ زیادہ سستی الیکٹرسٹی ہے کیوں کیوں کہ کمپیٹیشن زیادہ جتنا زیادہ کمپیٹیشن ہوگا چیز زیادہ سستی ہوگی وہ آپ کی بلکل بار ٹھیک ہے سب سے پہلے جو نا کسے مولک بھی اکانومی ہوتی ہے اکانومی اس وقت صحیح ہوتی ہے جب آپ کے ملک کے سیاسی لہاد سیاستادان ٹھیک ہوں اب یہاں پہ لڑائی جگڑے آئے دن آپ کو بتا ہے ابھی تک وہ روڑ بند کیا ہوگا ہے عمران خان والا آپ کو بتا ہے نا یہ جب جلسے جلوس ہر تالے یہ چیزیں رہ نہیں ہیں ان کے خلاف یہ ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت ہمارے ملک نہیں ٹھیک ہوسکتا ہمارے ملک اکانومی بزنس کاروبار ٹھیک نہیں ہو سکتا اب کراچی کو آپ کو بتا ہے انسان مانوے میں کتنے الاد خراب تھے اہمکو اہم موہم پر تھی لوگوں کو اغواہ کرنا بوری بند لاشی ملتی تھی سب زبان چار بے پاہنے پر سڑک کناری لوگ پڑی ہوتی تھی رینجر والے اٹھاتے تھے کتنا پورا آل تھا رینجر کا رینجر والوں کا جانا منع ہے اس گلی میں ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوا ہے پھر ان کے خلاف لوگوں کے لئے جو بزمائی تھے جو اس طرح پارٹی تھیں جو وہاں بے کان ٹوٹے تھے میں اس کو کہتا ہوں ان کے خلاف پھر آرمی نے رینجر پریشن کیا اب دیکھیں وہاں بے آپ پورے پاکستان کو چھوڑیں کراچی کے لئے مانشاللہ لاہور سے بھی اچھے ہیں وہاں بے کوئی بھی کاروباری بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے جی مجھے پرچی ملی ہے وہ کہتے ہیں بتا دیں